شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بیسن کے پکوڑے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور سارا دن جسم کی جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے ناریل کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریان اور شائعوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور زانہ ایک عدد کھیرہ کھانے کا ممول بنا لیں سٹوبری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے زیادہ پانی پیو یہ کھانے کو حضم کرتا ہے اکل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو تھنڈا کرتا ہے مہمانوں کو کبھی بھی گھر کے اندر اندیرے میں نہ بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی موہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھالو مدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھالو درد رک جائے گا زیادہ کولڈ رنگ کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں انسار پر بڑھاپا زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے آتا ہے نہار مو دہی کھانے سے یاداشت اچھی رہتی ہے نیم گرم تیل سر پر لگانے سے اکل بڑھتی ہے دوپ میں بیٹھ کر گھنہ کھانے سے بدر میں طاقت آتی ہے نہار مو کنگا کرنے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر جادو لگاتی ہیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس گول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیا کرو چائے کو ہمیشہ تھنڈا کر کے پینا چاہیے کیونکہ گرم چائے پینے سے کینسر کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے گھائے کا کچھا دودھ اور زانہ ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ بالکل نرموملائم اور غلاب بھی ہو جائیں گے باپ سے اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہے تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں جن لوگوں کو قبض رہتی ہے ان کے موں سے ہر وقت بدبو آتی ہے پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بار دمہ نہیں ہوگا زیادہ کالالباس پہننے والے بندے کا دماغ کمزور ہوتا ہے ناریل کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے پر شہد لگانے سے کیل محاصر ختم ہو جاتے ہیں چہرے پر ایلویرہ لگانے سے چکنائی ختم ہوتی ہے کلونجی میں دہی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریان ختم ہو جاتی ہیں آڈو کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا مٹاپہ کم ہو جاتا ہے جن عورتوں کا حمل نہ ٹھہرتا ہو رات کو دودھ میں کلونجی اور شہد ملا کر پی لیا کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اونٹنی کا دودھ بو کی کمی کو دور کرتا ہے خربوزے کے بیج خوش کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے ایلو ویرہ کا جیل ہاتھوں اور پاؤں پر لگانے سے ہاتھ اور پاؤں نرموں ملائم ہو جاتے ہیں زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے زیادہ سوچنا انسان کے دماغ کے سیلز کو ختم کر کے اس کو چھوٹا کرتا ہے اگر دودھ عبالتے وقت ایک لیچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو خارش اور کجلی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے کترے ملا کر مساج کریں ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچھے دودھ کے ساتھ ضرور دو لیا کریں آپ کے بال صحت مند اور چمکدار نظر آئیں گے اور جلدی سفید بھی نہیں ہوں گے دہی مطاپے کو دور بگانے کے لیے بہت مفید ہے کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کیا کریں نہار مو میتھی دانا چوس لینے سے ستر سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکھا سو جائیں ایک گلاس پانی کے پینے سے دماغ چودہ فیصل تک تیزی سے کام کرتا ہے جوڑوں کے دد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے رزانہ دن میں کمز کم دس سے بارہ گلاس پانی لازمی پینا چاہیے نیند میں کراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے دو کترے ناک میں ڈالو زندگی برکھراتے نہیں آئیں گے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سوف کے دانے کھا لے گلا اسی وقت کھل جائے گا اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ تاندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلہ ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پیئیں بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا بالوں کی جڑوں میں دودھ کا مساج کرنے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو غزائیت ملتی ہے اور بالوں میں چمک ہوتی ہے جن کا میدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبگور ملا کر رزانہ نہار مو پی لیا کریں اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بڑھ کر کھانا مت کھاؤ زیادہ پیاز کے استعمال سے چہرے پر شائعیاں اور جڑیاں پڑھ سکتی ہیں کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے شگر کے مریض جو کے آٹے کی روٹی یا جو کے دلیے سے ناشتہ کر لیا کریں تو شگر کنٹرول میں رہے گی سر کی خوشکی کو دور کرنے کے لیے لیمو کا ٹکڑا سر پر ملے خوشکی ختم ہو جائے گی پدینے کے پتے پیڑ کی بماریاں دور کرتے ہیں زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دارچینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اجوہ کجور گٹلی سمید پیس کر کھا جاؤ ساری زندگی آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی شگر والے مریض چکندر اور شکرگندی کے استعمال سے گریز کریں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کھانا حضم کرنے میں دس سے بارہ گھنٹے لگتے ہیں انسانی دل دڑکتے وقت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے جو خون کو تیس فٹ تک دور پھینک سکتا ہے سون حلوہ کا استعمال رات کو کرنے سے قبض ہو جاتی ہے ادرک کا ابلہ ہوا پانی سر پر لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے ارزانہ نہارم و اسبگول کے استعمال سے میدے کی تضابیت اور جلن کی بماری نہیں ہوتی جانوروں کے گردن کے قریب سے گوشت کھاؤ حافظہ تیز ہو جاتا ہے کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نید آنے لگتی ہے مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے سر کے والے پانی سے ہاتھ دو لیں نمک اور سرسوں کا تیل مکس کر کے دانت صاف کریں دانت چمک جائیں گے جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مات دویں چہرے پر جلدی جریان ہوا جائیں گی اور جلد بوڑی ہو جائے گی موسیقا